ہلو سلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب اور لائف کیسے گزر ہی ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ فرائی چکن کی ایسے پی شیئر کرنے والی ہوں یہ بہت ایزی ایسے پی ہے اور بہت جلدی بان جاتی ہے اور خاص طور پر بچوں کو بہت پسند ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس میں میں نے پانی اور چکن ایڈ کیا ہے اور اس کو میں بوائل کر رہی ہوں اس کو میں نے اتنا بوائل کرنا ہے کہ سارا پانی چکن کے ساتھ ڈرائی ہو جائے تو اس کے بعد پھر میں آپ کو پھٹا کریں گے چکن بوائل ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اتنا بوائل آپ نے کرنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے گل جائے تو اب ہم اس نے اپنا آئل بھی چھوڑ دیا اب ہم اس میں مسالے آئیڈ کرتے ہیں اس میں انگریڈینٹس آئیڈ کرنے لگے ہیں ٹو لیمل لیلے میڈیم سائز کے اور گرب مسالہ پاوڈر 1.5 ٹی سپون کوریانڈر پاوڈر ٹی سپون کیون پاوڈر 2 ٹی سپون چلی پاوڈر 1.5 ٹی بل سپون چلی فلیکس 2 ٹی سپون سالٹ اب یہ سارے میں مسالے اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور لیمن بھی ایڈ کر رہی ہوں ہم نے اس کو اچھا سے میسے چاہتے تھوڑی در کے لیے رکھ دینا تاکہ اس میں سارے مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح لگ جائیں تو ابھی میں اس کو فرائی کرنے لگی ہوں اور میں اس میں بہت تھوڑا سا آئل ایڈ کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہوگا میں بہت تھوڑا سا اس میں اور لالا ہم نے صرف چکن کو کرسپی کرنا ہے تو اس میں آرام سے کرسپی ہو جائے گا اس کی جو فلیمیں آپ کو لوگ رکھنی ہے تو یہ ابھی ہم فرائی کر رہے ہیں ابھی اگر ضرورت پڑے گی تو میں اس کے اوپر تھوڑا سا اور سپرنکل کروں گی اس کو خریسپی کرنے کے لیے تو دوستو یہ ہمارا چکن کو خریسپی ہو گیا وہ مجھو دار لگنا ہے اور اس نے کام آئل میں میں نے اس کو خریسپی اور فرائی کیا تو یہ بچوں کو بہت پساندہ تھا آپ اس بچوں کو لنسک میں بھی ڈال کے دے سکتے ہیں ڈالچال کے ساتھ دے سکتے ہیں کھچری کے ساتھ دے سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے ٹیسٹ کے حساب ٹیسٹ کے سپائسز آپ سکتے ہیں اور اگر آپ کو میرے یہ ریسپی پساند آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد لگتا ہے بہت زیادہ خوش ہے ٹیک ہے بابا ہلا بیس